کہنے لگے کہ آپ کی کتاب ہے مشکلات کے پہاڑ اس میں ایک وظیفہ تھا کہ اول آخر دروش شریف گیارہ مرتبہ اب دیکھیں عورتوں میں حل چل مچ جائی گی عورتوں وچاروں میں ایسی کھلبلی مچتی ہے شور کرنا شروع کر دیتی ہیں اب سنیں یہ عمل بہت فائدہ من عمل ہے میں چاہتا ہوں آپ کو دوں اور اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں وظیفہ تھا کہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروش ابراہیمی ٹھیک ہے سمجھ گئے اور گیارہ مرتبہ کلو واللہ اور گیارہ مرتبہ صورت فاتحہ اور گیارہ مرتبہ آیت کریمہ اور گیارہ مرتبہ فلک اور گیارہ مرتبہ ناس کوئی مشکل آخری تینوں کل کتنے دفعا اور صورت فاتحہ کتنے بار آیت کریمہ کتنے بار اور دروش شیف عمل آخر کتنے بار بس گیارہ مرتبہ دروش شیف کل فاتحہ آیت کریمہ فلک اور ناس کہنے لگے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اکیس دن کرنا ہے کتنے دن یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں میاں بیوی کی نفرتیں ہوں یا بیوی روٹ کے چلی گئی ہو یا میاں واپس نہ آتا ہو حتیٰ کہ اس گھر کے لیے ہے جن کے رویے خراب ہوں ہماری برادری میں ہماری خالہ لگتی ہیں ان کو دونوں بہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا یہاں تک کہ ایک دفعہ چھوٹی بہو اور بیٹے نے ان کو کمرے میں بند کر دیا تالہ لگا دیا بہت روئی اندر لیکن نکالنا نہیں تھا ان کی کیٹس ہیں ان کی بہو ان کو گالیاں دیتی ہے اور روز مارتی پیٹتی ہے بڑی بہو تو گھر میں رکھنے کی جو ہے وہ روا نہیں آخر کار گاؤں میں کسی نے پولیس کو شکایت کی انہوں نے آکے مائی کو نکالا اور ایک دن بہت تنگ تھی نہ روٹی کھانے کو نہ پینے کو بیچاری کی حالت تھی ایک دن بہت تنگ تھی چوری چھپتے ہمارے گھر آئیں اور حال جو سنایا ہمیں حال کا پتہ بھی تھا ساکھ پڑوس میں تھی روت کیا حال ہوتا تھا اتنا روئی کہ ہم بھی بہت روئے کہنے لگے میں نے انہیں یہ وزیخہ بتا دیا جو آپ کے کتاب میں میرے اصل میں وہ کتاب جو ہے مشکلات کے پار چھوٹی سی کتابیں میرے آرٹیکل جتنے بھی روحانی تھے وہ سارے کٹھے ہیں جو میں اب کری میں لکھتا رہا اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوا تو کہنے لگے میں نے انہیں بتا دیا اللہ اللہ کرنے والی تھی ذکر کرنے والی تھی بہت زیادہ میں نے ان کو یہ وظیفہ بتا دیا انہوں نے کرنا شروع کر دیا ابھی اکیس دن پوری ہی نہیں ہوئے تھے سنیں سنیں اب اگلا نفع سنیں اکیس دن پوری ہی نہیں ہوئے تھے درد سے پڑھی مانگی دعا ہم سے نکلے بول اندر کی کیفیت کے ساتھ نکلے لفظ کیا تاثیر دیتے ہیں اب سنیں اکیس دن پوری نہیں ہوئے تھے تو کیا بنا بہو نے سب کے سامنے اس کے پوں پکڑ لی لڑکے نے ماخی مانگی اور اس کو راج کرنے کے لیے منتیں کرنے لگے اور ایندہ میں فدمت کروں گی ماخ کرنے بس فتنی میری آنکھوں پہ کیا ہو گیا تھا میرے دل کو کیا ہو گیا ہم آپ کو عمرہ بھی کرائیں گے اور آپ کی ہر خدمت کریں گے آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے بس مجھے ماخ کر دیں کہا اتنی جلدی ہوا کہ مجھے یقین نہیں وہ اس رمضان سے پہلے عمرہ بھی کر کے آ گئیں اب ان کی بہو ان کی خدمت کرتی ہے وہ بہت خوش ہیں آپ کو بہت دعائیں دیتی ہیں اور ہمیں دعائیں دیتی ہیں اسی وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت دیتی ہیں